مہراج نے کہہ دیا کہ پانچ میں دن تمہارے سر میں سول اتپرن ہوگا اور وہ سول دو دن تک چلے گا اور ساتھ میں دن تمہاری مکتو ہو جلے گا ٹھیک ہے مہراج جب دوارہ آپ آئے تھے آہار کے لیے اس سمیں آپ کیوں مسکر آئے تھے تو مہراج کہتے ہیں جس پتر کو تم کھلا رہے تھے جانتے ہو ایک کون ہے نہیں ہم نہیں تمہارا پتر ہے پتر نہیں یہی تمہارا پڑوسی ہے جس کے ساتھ تمہاری کبھی بھی بنتی نہیں تھی کہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے پھوٹی آنکھ بھی نہیں اچھا لکھتا پھوٹی آنکھ سے بھی دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے یہی پڑوسی مر کر کے بدلہ لینے کے لیے آپ کے یہاں اتپن ہوا ہے اور یہ ہے آپ کی بعد آپ کی پوری سمپدہ کو بسنوں میں سمات کر دے گا لیکن تم بڑے پیار سے اس کو کھلا رہے ہو اور سمیں تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے یہی سنسار کی استطی ہے آج یہ سارے رشتے ناتے چلتے ہیں اور اگر آپ کہیں پڑوسی کے یہاں اتپن ہو جاؤ تو لوگ پانی کے لیے بھی پوچھنے والے نہیں اس لیے آچہ روپن کہتے ہیں ساؤدھان ہو جاؤ اپنی سرکچہ کر لو اور اپنے آپ کو سیمت کر لو نیم سیم سے آپ لوگ بن جاؤ جس سے زرگتی کے بات نہیں اگر کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے تو دھرم ہمارا ساتھ دیتا ہے چاہے آپ پربت پرب ہو چاہے چنگلوں میں ہو چاہے سمدر میں ہو اگر آپ کا پھن ہے تو آپ پھن رنتر وہ ایساں دیتا چلا جاتا ہے اور ایسے پنیاتما پھروس کے سترو ہی مطر بن جاتے ہیں جن کا پاپ کرم کا ادائے ہوتا ہے ان کے مطر بھی گھر کے بھائی بندو بھی سترو بن جاتے ہیں یہ ایسے دیتا ہے اب مہارا جی اور بتا دو جب دکان پر میں بیٹھا ہوا تھا وہ بکرا آیا تب آپ کیوں مسکرائی تھے تو مہارا جاتے ہیں جانتے ہو اے بکرا کون تھا نہیں مہارا جاتے ہیں یہ بکرا تمہارا پٹا جی کیا جیو تھا تمہارے پٹا جی نے جیوان پریانت یہی مسائے بھوگوں میں اپنا جیوان نکال دیا دکان پر بیٹھے رہے مایہ چاری کرتے رہے مایہ تیردو نش مایہ چاری کا یہ پھل ملا وہ چاکر کے بکرا کسی نے کہا ہے آپ جو لے کھا کریں آپ ہی جو کھا کریں آپ جو لے کھا کریں آپ ہی جو کھا کریں تنچ کستی ہے کسو کی جو کھا کریں کیونکہ بھکتی جو بھی من بچن کا ایک کی قربتی کرتا ہے اس کا پھل آنگے جا کر کے بھوگنا پڑتا ہے آپ ہی لیکھا کرنے والے ہیں پر آپ ہی اس کا جو کھا ہے ساتھ کے تاک چھوکانے کا کام آپ جو لیکھا کریں آپ ہی جو کھا کریں تنچ کستی ہے کسو کی جو کریں چھوکا किس طرح سے ایک پل میں بھوٹتے ہیں بھوگنے بھوگنے جانتے ہیں کبارہ کس طرح سے ایک پل میں بھوٹتے ہیں بھوگنے جندگی کو جاننا ہو بلبلے دیکھا کریں جندگی کیسی ہے بلبلوں کے سمان ہے کب یہ بلبلہ پھوڑ جائے کوئی بھروسہ آپ اپنے ہی قدم سے پاس سکیں گے منجلیں آپ اپنے قدم سے ہی پاس سکیں گے منجلیں راستوں کے انبھابوں سے فلسفہ سیکھا کریں ٹنچ کستی ہے کسوٹی چو کریں چوکا کریں سوانس ہر ایک انمول ہے دل ساج کی آواز ہے پربو بجن کو ملی ہے بیرتھ مت چیخا کریں ٹنچ کستی ہے کسوٹی چو کریں چوکا کریں کتنے ہم بیرتھ گولتے رہتے ہیں چالوں ہو جاتے ہیں تو رکھنے کہا کیا بول رہے ہیں اس کا کیا عرص ہے یہ سب اپنا پن کھرچ کرتے چلے جاتے ہیں اس لئے آچاری بھگونت کو نے ہم لوگ کہا حتمت اور پھر یہ بولو بیرتھ میں نہیں بولو کیونکہ یہ بچن بہت درلب ہے یہ سبت جو ہے ان سبتوں کو مل کر نقشوں کو مل کر جنبانی تیار ہوتی ہے اس لئے ان سبتوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں اگر بولنا ہے ایسا بولو جس کے معجم سے لوگوں کا حت ہوتا جائے زیادہ بولے کی آوست سکتا نہیں متسیمت بولو اور پھر یہ بولو ایسا یہ باسا سمیتی ہوتی ہے جو اس کو منراج نرنتر جیون پریانتے کے لئے یم کے روح میں سویکار کر لیتے ہیں اس لئے بہت لوگ تو مندروں میں آ کر کے بھی چالو ہو جاتے ہیں مہاراجوں کے ساتھ آ کر کے بھی ادھر ادھر کی باتیں چالو ہو جاتے ہیں ایسے سطحوں پر بہت سعودانی رکھنا چاہیے کیونکہ مندر پنڈے کے لئے بھی کارل ہو سکتے ہیں اور پاپ کے لئے بھی کارل ہو سکتے ہیں مندر پاپ کے لئے تو مندر میں آپ دھرم کی بات نہیں کرو گے اور ادھر ادھر بسائے کسانوں کی بات کرو گے وہاں مندر میں پاپ بند ہونے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان چھترے کتم پاپم دھرم چھترے بنستی دھرم چھترے کتم پاپم بج لیپو بھوشتی بج کی لیپ تو یہاں آ کر کے بہت سعودانی رکھنا ہے چھتروں پر جاؤ تو سب تیار کر کے جاؤ تو تو پنڈ کا بند کر کے آوگے اور وہاں پر بسائے بھوگوں کی لئے جا رہے ہو آنند کی انبوتی لینے جا رہے ہو کس کی آنند کی دھرم کی بسائے بھوگوں کی اگر انبوتی کرنے جا رہے ہو تو وہاں پر کئی گناہ آپ بند کر کے جاؤ گے وہاں پر چھوٹے گا اس لیے پہلے جاتے تھے سکھر جی آدھی تو سب کچھ گھر کا تیار کر کے نکلتے تھے کہ جب تک باپس نہیں آتے تب تک وہاں چھتر کی بندنا کے لئے چا رہے ہیں تو برمچاری آدھی دھارن کر کے جاتے تھے جب تک ہماری یادرہ پھول نہیں ہوتی تب تک ہم ست بھوزن آدھی کریں گے اس پکار کے سنکل پہ لے کر کے جاتے تھے تب اس کی مئیمہ الگ ہوتی تھی آج تو سیدھے گئے کب گئے اور کب آ جاتے ہیں پتا نہیں چلتا اس سمائے جب جاتے تھے تو پورا کا پورا گاؤں بیدائی کرنے کے لئے جیسے مہاراج لوگوں کی آپ لوگ بیدائی کرتے ہیں آگوانی بھی آپ لوگ بڑی ببتہ سے کرتے ہیں وہ بیدائی بھی بڑی ببتہ کے ساتھ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ بیدائی نہیں کریں گے تو مہاراج لوٹ کے آنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں مہاراج بیدائی کیوں کریں گے ہم تو آگوانی اچھی ببتہ کے ساتھ کریں گے نہیں گروہوں کو آگوانی جب ہوتا ہے تو بڑی ببتہ کے ساتھ اور اس سے بھی جادہ جب آج کو بیدائی کرتے ہیں تو اس سے بھی جادہ آنند انبوتی ببتہ کے ساتھ کرنا چاہیے کیوں ایسا مہاراج کیونکہ اہو بھاگ مری راجوں نے ہمارے اوپر کرپاک کی ہے اور ہمارے نگر میں پدھارے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے ایسا سوڑ اوپسر دے کر کے جادہ دن کیا بسکتا نہیں یہ ایک دن بھی پریاد تو ہوتا ہے کلیان کرنے کے لیے ابھی ابھی کھلنے والا ہے رہ سر اور جیسے کہا کیا چل رہا تھا سوانس ہر انمول ہے دل ساج کی آواز ہے پربو بھجن دن کو ملی ہے برد مت چیتا کریں ایک دن کی بات ہو تو ماپ بھی کر دیں پربو ایک دن کی بات ہو تو ماپ بھی کر دیں گروہ یہ کہا کی بد سلو کی رات دن دھوکا کریں ٹنچ کستی ہے کسوٹی چو کریں چو کھا کریں اپنے جیبن میں چو کرنا ہے چو کھا کرو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے مہاراج ملیں تو کیسے ملیں چو کھے ہی ملیں سب چاہتے ہیں کہ نہیں کون نہیں چاہتا ایسے ہی اپنے بارے میں بھی سوچو کہ مجھے جب گروہ چو کھے چاہیے تو میں بھکت بھی ان کا چو کھا کروں سس بھی میں ان کا چو کھا کروں ایسے جب بھاؤنا ہوتی ہے اور بھکت اور ایسے گروہ مل جاتے ہیں تو پھر اتیسہ ہوتے چلے جاتے ہیں سارے کاری ستھ ہوتے چلے جاتے ہیں ساسٹروں میں بڑھنا نایا ہے کہ پاتر اور داتا ان دونوں میں جب بسیستہ ہوتی ہیں تب جاتے ہیں تب جا کر بڑے بڑے آشری ہوتے ہیں پنچ آشری جیسے ہو جاتے ہیں تب ایسا داتا مل جائے اور پھر ایسے پاتر مل جائے داتا کارتے ہی نہیں کہ بسال سب کچھ ہو ایسا ساسٹروں میں ورنن آتا ہے کہ صرف وہ جس کے پاس بھوزن پانے کی ایک ہی ٹائم کی ببستہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا داتا اپنے بھوزن کو چار بھاگوں میں بانٹ دیتا ہے اور ایک انتیم بھاگ جو ہے وہ اتیتی کے لئے نکال کر کے رکھتا ہے اور سو بھاگ جسے اتیتی اس کے یہاں آ گئے ایسے مونی راج تو ایک جو بھاگ چار بھاگ کیسے کی تو پہلے روٹی کس کی گائے ایک بھاگ اس نے اپنے لئے ایک بھاگ پتنی کا تونوں پتی پتنی تھے اور ایک بھاگ اتیتی کے لئے نکال کر کے رکھتا اور مونی راج آ گئے اور پہلے اتیتی کا جو حصہ تھا وہ دے دیا لیکن ویہاں آہار ہو گئے نرنترہ آہار ہوتے ہی پنچ آس شریعے ہو گئے رتنوں کی بھسٹی ہو گئی پسپ بھسٹی ہو گئی اور جائے جائے کار آتھی یہ کہلات اہو دان اہو دان مطلب سروسدان کر دیا جو اپنے لئے تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا دوسری ٹائم کی کوئی ویوستہ نہیں ایک بار ہی دونوں پتی پتنی بھوجن کرنے والے تھے اور پورا کا پورا دے دیا پتنے میں جب اس بکار کی ویوستہ ونی دیوانی بھی آ چکے ایسی مہیمان دان آدھی کی بتائی یہی ہے تو مہاراج کہتے ہیں وہ تمہارے پتا جی تھے اتنا کہا نہیں وہ کہتا ہے مہاراج نموستو میں ابھی آتا اور وہاں سے ٹوڑتا ہوا گیا اس قسائی کے پاس پہنچا اور قسائی سے کہا قسائی بھائی وہ بکرا کہا ہے لاؤ مجھے دے دو قسائی کہتا ہے اس سمیہ ہم کہہ رہے تھے لے 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 اب بہت دیر ہو گئی ہے اس کو میں نے سما پت کر دیا اتنا کہانے کہ وہ مرشت ہو کر کے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہے اس تی پتا جی آئے تھے بکرا بن کر کے کوئی نہیں پوچھتا لیکن پتہ چل جائے کہ یہ پتا جی ہے ہمارے پور بج ہے تو آرکی اتنا چالی کر دو گئے بکرے کے بھی گھر میں کئی بار سرف آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ آپ کو نیند نہیں آئے گی رات میں کہیں گھل گیا اور کوئی پور بج آئے ہو آپ لوگوں کو دیکھ نے آئے ہو بچ پوٹے ناتی آدھی آدھی سب بچے سکور بک تو ہیں کی نہیں وہ تو اچھی بھاؤنہ کے ساتھ آئے آپ کی بھاؤنہ کیا ہوتی ہے یہ ہی سنسار کی بچ تر اور تو اور یہ تو دان کر دیا ہے لیکن اچھ رو بھن کہتے ہیں پر اپنے جیوان میں کر لینا چاہئے اگر اپنی سرکشہ رکھنا درگتی میں جانے سے بچ پر اپنے جیوان میں جرور کر لینا چاہئے آپ ایک بنا لو انتیم لیمٹ آپ کی ہو چاہئے تو بھی آپ پر اپنے پر اپنے پر اپنے ہے تو کوئی بھروس نہیں ہے کیونکہ چاہ بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی کوئی نہیں لیکن جنہوں نے اپنے جیوان میں پری مار کر لیا وہ چھ خند کا راج رکھ کر کے بھی صد گتی کے بہت رو ہو جاتے ہیں آپ کے پاس کتنا ہے ایک خند بھی نہیں ہے ایک خند کیا بھارت بس بھی آپ کا نہیں ہے بھارت بس کیا پوری خاند کالون بھی آپ کی نہیں ہے باس بڑا بھی آپ کا نہیں ہے پرت پور آپ کا ہے بھاگ دور رہا ہے کتنا سا ہے آپ کے لئے تو بھی اتنا سا ہوتے ہوئے ساسٹروں میں لکھا ہے ایک سیت کے پاس ایک مٹکی میں بھی تھا بس اتنا ہی تھا لیکن اس مٹکی کے گھی کے ماتجم سے اس نے مگری لال کے حسین سپنے دیکھنے پرارم کر آنکھیں کھول کر کے مٹکی کو دیکھتے ہوئے بھائے سپنے دیکھ رہا تھا اور بیچار کرتا ہے کہ میں جب چکوبر کی بن جاؤں گا پٹرانی میرے پیر دوا رہی ہوگی اور میں کہوں گا تجھے پیر زمان نہیں آتا اور ایک اپنے پیر کو اٹھا دیا اور تھنڈی کا سمیہ تھا نیچے اگنی جل رہی تھی اور گھان سپوس کی جھوپڑی تھی اور مٹکی میں پیر لگتا ہے اور مٹکی اس اگنی میں جا کر کر جاتی اور آگ لگ جاتی ہے اس آگ میں سے باہر ویس سیتھ نہیں نکل پاتا اور مر کر نرک میں چلا جاتا ہے یہ کوئی بنی بنائی کہانی نہیں ہے کہ یتھار ست قطع آگم کی قطع ہے اس لیے یہ بچار مت کرو کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ہے ہم تھوڑی نرک میں جائیں گے جن کے پاس بہت سارا ہے اگر آپ کی چاہ بہت لمبی چوڑی ہے کوئی بھی جا سکتا ہے اور ایک کے پاس اگر معلوم بہت کچھ بھی ہے لیکن اس نے پریگرہ کا پریمار کر لیا تو اس کی سرک چھا ہے اہنس پر مو دھرم کی موسیقی